دی آر ڈیو اور انڈین ائر فورس ایک نیکس جنریشن کلوز کومبیٹ مسائل کو ڈیویلپ کرنے جا رہے ہیں انڈیا کے فیوچر کے فیفت جنریشن فائٹر جیٹس کے لیے جی ہاں آپ نے صحیح سنا ڈیفینس سرچینڈر ایسٹر ڈیویلمنٹ اورگنیزیشن ڈی آر ڈیو اور اس کی لیبز انڈین ائر فورس کے ساتھ مل کر ایک نیکس جنریشن کلوز کومبیٹ مسائل کے اوپر کام کرنے جا رہی ہیں جو کہ انڈین ائر فورس کی فائٹر جیٹ فریٹ کا حصہ بنیں گی اس کے ساتھ ہی انڈین ائر فورس نے اب فینسلہ کر لیا ہے کہ وہ اپنی پوری فریٹ کو ایم بیڈی ایک دورہ ڈیویلپ کی گئی اڈوانس شارٹ رینج اے ٹو ائر مسائل اے ایس ریم مسائل کے ساتھ ایکویپ کرے گا سورسز کا کہنا ہے کہ یہ مسائل ایک پوری طرح ایک نیا پروگرام ہوگا جس میں ایک اڈوانس ایمیجنگ انفرائیڈ سیکر بنایا جائے گا اور اس کے اوپر بیسڈ ایک شارٹ رینج اے ٹو ائر مسائل بنائے جائے گی جو کہ انڈیا کے آنے والے 5.5 جنریشن فائٹر جیٹس جیسے کی ایم سی اے مارک ٹو میں لگائی جائیں گی ایک بار جب اس مسائل کے سپیسیفکیشنز اور اے سٹاف ریکوائرمنٹس کو فکس کر لیا جائے تو اس کے بعد انڈین گورنمنٹ سے اس کے اپروول اور اس کے فنڈز کے بارے میں بات کی جائے گی نیس جنریشن کلوز کامیٹ مسائل کو بنانے میں 7 سے 10 سال لگ جائیں گے 7 سے 10 سال اس کی ڈیویلمنٹل اور ٹیسٹنگ ٹرائلز میں لگ جائیں گے اس کے بعد یہ اپنی پڈیکشن میں انٹر ہوگی ڈی آ ڈی آ ڈی آ اور اس کی لیبز کو اس مسائل کے دو سے تین ویریانس بنانے کا کام دیا جائے گا جس میں الگ الگ اڈوانس ایمیجنگ ایفریڈ سیکر لگائے جائیں گے یہ سیکرز اتنے پاورفول ہوں گے کہ وہ اپنی ٹرائبلنگ رینج سے زیادہ دور تک بھی دیکھ سکیں گے نیس جنریشن کلوز کامیٹ مسائل میں لاک آن آفٹر لانچ کیویبیٹی ہوگی اور اس میں لاک آن بیفور لانچ کیویبیٹی ہوگی اور اس میں ٹو وی جیٹا لنک بھی ہوگا تاکہ یہ اپنے انگیجمنٹ جون کو اور زیادہ بڑھا سکے لاک آن آفٹر لانچ کیویبیٹی جائنے کی اس مسائل کے لانچ ہونے کے بعد بھی یہ مسائل کسی ٹارگٹ کیو پر لاک کر پائے گی اور لاک آن بیفور لانچ کیویبیٹی جانے کی یہ لانچ ہونے سے پہلے کسی ٹارگٹ کو لاک کر دے گی اور بعد میں اس کا پیشہ کر کر اسے تباہ کر دے گی نیس جنریشن کلوز کامیٹ مسائل ای ایم سی مارک ون اور مارک ٹو جیسے ایک رافٹ کے انٹرنل ویپن بیس میں کری کی جا سکے گی جیسا کیا آپ سب جانتے ہیں کہ اڈواز سٹیلز اے کرافٹ میں انٹرنل ویپن بیس ہوتے ہیں ان میں ویپنز کو اے کرافٹ کے باہر کری نہیں کیا جاتا کیونکہ اگر ایک ویپنز کو باہر کری کیا جائے تو اس سے ایک راڈ اے کرافٹ کا رڈار کروس ایکشن بڑھ جاتا ہے اور اے کرافٹ کو کسی رڈار سے ٹریک کیا جا سکتا ہے لیکن اس کے انٹرنل ویپن بیس میں فیٹ ہو جانے کے کارن اسے اے ایم سی اے جیسے سٹیلز فائٹر جیٹ کے اوپر اچھی طرح کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی اس مسائل میں سپیشل پینٹ کوٹنگز ہوں گی اس کے ونگ ٹپ پائلنس کے لیے تاکہ اس کے رڈار کروس سیکشن کو کم کیا جا سکے اس سے یہ مسائل سٹیلز ہی بھی ہو جائے گی ڈی آر ڈیو اس کے ساتھ ہی ایک اصطرح بیانڈ ویجر رینج اے ٹو اےر مسائل دیویلپ کر رہا ہے جو کی ایڈوانس جی ایمجنگ ایفریڈ سیکر کے اوپر بیسٹ ہوگی اس کے ساتھ ہی ڈی آر ڈیو اسی مسائل کے دو اور ویرینٹس بنا رہا ہے لیکن یہ مسائل کلوز کومبیٹ اے ٹو اےر مسائل نہیں ہوگی اور اسی کے لیے ایک کلوز کومبیٹ اے ٹو اےر مسائل کی ضرورت کے لیے ہی ڈی آر ڈیو نیکس جنریشن کلوز کومبیٹ مسائل کوئی ڈیویلپنٹ کے اوپر کام شروع کرنے جا رہا ہے ابھی تک انڈین ائر فورس نے اس مسائل کا نام نیکس جنریشن کلوز کومبیٹ مسائل رکھا ہے لیکن اس کے ایک بار اگر پروگرام جے افیشل ہو جائے اس کے بعد ڈی آر ڈیو اس پروگرام کا نیا نام رکھے گا تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو آپ اس کو جو لائک اور شیئر کریں تھمکس پر وارچنگ دس ویڈیو جاہند بند ماندر